سلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو کے زائر میں چاہیں گے لائک کمیٹ اور سبسکرائب کریں ابلیس فی النار ابلیس جہنم میں جہنم میں داخل وعنے کے بعد ابلیس کا اپنے پیرکاروں سے خطاب وقال الشیطان لماک وزیل امر انداللہ وعداکن وعدا الحق وعدتکن فاہلفتکن وماکان لیا علیکم من سلطانی اللہ اندعوتکن فاستجبتن لی فلا تلمونی ولومو سورہ ابراہیم وعدت نمبر بائیس جب ایسا کہتے تھے کہ کچھ شیطان کہے گا حقیقت دی ہے کہ اللہ تعالی نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے تم سے جتنے وعدے بھی کیے تم کی خلابازی کی اور اہاں میرا تم پر کوئی زونہ تھا زونہ تھا میں نے اس کے سوال کچھ نہیں کیا اپنے رستے کی طرف تم کو دعوت دی تم نے خود ہی میری دعوت پر لبے کی اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو یہاں نہ تم رہے تم آج نے فریاد رسی کر سکتا ہو نہ تم میری ان سے پہلے تم نے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری وزیمہ ہوں اپنے ظالموں ایسے ظالموں گلی دردنگ عذاب یقینی ہیں سورہ ابراہیم وعدت نمبر بائیس ابلیس کے ناک انجام قیامت دو سب سے پہلی ابلیس کو آکھ کا لباس پہنائے جائے گا حضرت آنس بن مالک رضی رہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو سب سے پہلی ابلیس کو آکھ کا لباس پہنائے جائے گا اور وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گزیرتہ پھرے گا اور اس کی اولاد یعنی اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے ابلیس اپنی موت و حلاقت کو پکارتا پھر رہا ہوگا اس کے پیروکار میں موت و حلاقت کو پکاریں گے حتیٰ کہ جب آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو ابلیس کہے گا ہائے موت اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی کہیں گے ہائے موت اس وقت ان سے کہا جائے گا آج موت کو آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو سورہ فرقار آیت نمت چودہ اس نے احمد روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے تو فیقہ تعالیٰ فرمائے از ذکر الماضی یاد ماضی جہنم ایک نیک و سال دوست کی یاد اور اس کی تلاش جہنم واپس میں کہی کیا بات ہے یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتی جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہم نے تو یوں ان کا مذاق اڑایا یا ممکن ہے کہ وہ یہیں کہیں ہوں لیکن نظروں سے اوجہ لاؤں بے شک یہ بات سائچ ہے کہ اہل جہنم میں اس قسم کی بحثیں ہونے والی ہیں سورہ سعاد آیت کمر باستہ چودہ جہنم ایک گمراہ اور بے دین دوست کی یاد اس کو ظالمین اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کہیں گے ہائی افسوس میں نے رسول اللہ حسن کی اختیار کی ہوتی ہائی افسوس میں نے فنہ شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا ہے اس نے وہ تو مجھے نصیحت آجانے کے بعد گمراہ کر دیا شیطان واقعی انسان کو دھوکہ دینے والا ہے سورہ فقار آیت نمبر ستائیستہ اونہ تیس جہنم میں لے جانے والے آمال دل فریب جہنم دل فریب اور دلکش آمال سے ڈھاپی گئی ہے آتا وہ حرائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب اللہ تعالی جنت اور جہنم کو پیدا فرمائی تو حضرت جبرائیل اسلام کو جنت کی طرف بیجا فرمائی جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو جو نعمتیں میں نے جنتیوں کی نہیں پیدا کی ہیں انہیں دیکھو جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے جنت اور جنتیوں کی پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آج کی ہیں تیری عزت قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیا جنت کو مشکلات اور مسائل سے ڈھاپی ہوئی تھیں تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اسلام کو دوبارہ حکم دیا پھر جو جنت اور جہنتیوں کے لئے بھی جو نعمتیں تیار کی انہیں دیکھو حضرت جبرائیل اسلام کی جنت مشکلات اور مسائل سے ڈھاپی ہوئی تھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کیا کہ تیری عزت کی قسم مجھے ڈھا رہا کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا جہنم کی طرف جہاں اور اسے دیکھو جو عذاب میں نے جہنم کی تیار کی ہیں انہیں دیکھو کس طرح اس کا ایک کسہ دوسرے پر سوار ہے حضرت جبرائیل اسلام جب سب کچھ دیکھ واپس لوٹے اس کی تیری عزت کی قسم کوئش ہے ایسا نہیں جس کے بارے میں سنو پھر اس میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ حکم دیا جہنم کو شہوات والعزاد سے ڈھاپ دیا جائے تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اسلام کو فرمائے دوبارہ جاؤ حضرت جبرائیل اسلام دوبارہ گئے سب کوئی دیکھا اس کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈھا رہا اب تو اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا حق کوئی اس میں داخل ہوا اس어나 چ Should has نہیں روایت کیا ہے عزت عن اسمن مالک رزئیلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صül category جنت ناغواج چیزوں سے گہری گئی ہے اور جہنم خوشگواج چیزوں سے گہری گئی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے دنیا کی نوینیوں کا انجام جہنم حضرت ابو بالک اسفرعیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ نظرم دیا دنیا میں مٹھاس دنیا کی مٹھاس آخرت کی کروات ہے اور دنیا کی کروات آخرت کی مٹھاس ہے اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نافمانی کرنے والے و کاموں میں بڑی لذت ہے انا ابی حرائبت رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ علیہ وسلم از دنیا سے جو مومن و جنت کی کافر حضرت ابو حرائبت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صرف دنیا مومن کے لئے قید کھانا مومن کے قید کھانا و کافر کے لئے جنت ہے اس نے مسلم نے روایت کیا ہے سبحانہ و عبیقر و بلی عزت کے مئن اسلام محسنی والحمدللہ رب العالمین آمین جزاکرللہ